کوئی سٹوریز ہیں بڑی زبردست میرے پاس کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی ایک سٹوری ہے اس شخص کا نام ہے دینار الائیار یہ جو کتاب ہے سٹوریز آف ریپینٹنس یہ دارو السلام کی کتاب ہے دینار ہیڈا رائٹیس مدر دینار جو تھے ان کی والدہ بہت نیک تھی وہ بار بار انہیں سمجھاتی تھی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے تیری بہت بہت گناہ کے عمال کرتا ہے لیکن جتنا وہ ٹرائے کرتی تھی وہ اتنے ہی گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں ایک دن آتا ہے واقعہ میں کہ ایک کبرستان سے گزر رہے تھے جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کوئی ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور گریویارڈ جانا تو یہ بھی ویسے بھی آتا ہے نا کہ اگر دل کو نرم کرنا ہے دل سخت ہو گیا تو گریویارڈ جانا یہ ایک طریقہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل میتھڈ دا ہے کہ کبروں کو وزٹ کرو کبرستان سے گزر رہے تھے ایک بون ملی بون کو پکڑا اور وہ اسٹونیشد تو کہ وہ کس طرح کرمبل ہو گا ڈس کی طرح دینار اور اس کا اتنا زبردست ان پر ایفکٹ ہوا دینار پہ وہ بگین کو تنکے کے لئے گا اور اس پاس سنز اور اسے کچھ رہے گا ڈینار اور وہاں گا آپ کو ایک پرسٹی کی اکا کیا گزر رہے گا اور آپ گریویار ہو کرا پر ہے موسیقی 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 so accept me and have mercy upon me بہت خوبصورت الفاغ اللہ سے کہا کہ اللہ میں فائنلی ارادہ رکھتا ہوں کہ میں سارے گناہ چھوڑوں گا completely submit کرتا ہوں آپ کے آگے اس لئے قبول کریں مجھے قبول کریں اپنے راستے میں اور مجھ میں رحم کریں اللہ سے رحم مانگیں کیونکہ strength لا حولہ ولا قوت الا اللہ no power no strength accept from اللہ اگر رحم نہیں آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا with a completely changed heart and state of mind دینار went to his mother and said mother what does a master do when he captures his slave who had run away from him امی ایک master کیا کرتا ہے اس غلام کے ساتھ جو بھاگ جائے تو مدر نے کہا to punish him the master provides him with coarse clothing and low quality food and he ties his hands and feet so that he does not take another attempt to escape مدر نے یہ بتایا اب یہ بھی recommended نہیں ہے لیکن اس شخص کا تقویہ آپ دیکھیں اس شخص کی determination دیکھیں to avoid sin کہ انہوں نے اپنے آپ کو رزانہ باننا شروع کر دیا رات کے تا کہتے ہیں کہ مدر مجھے بان دیں اور مجھے کھانے پینے کو آپ نے کچھ نہیں دینا یہ negative reinforcement اس کو psychology کی language میں یہ جب آپ open and conditioning پڑھتے ہیں نا classical conditioning open and conditioning تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گناہ ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں پانچ سو رپیہ صدقہ کروں گا یہ reinforcement ہے نا کہ اب آپ کو پانچ سو رپیہ دینا پڑے گا اسی لئے قرآن میں بھی ہے نا کہ قسم اگر تم توڑو اللہ کی قسم چھوٹی چیز نہیں ہے اگر تم سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر دس بھوکوں کو کھانا کھلاو کفارہ یا دس لوگوں کو clothing دو یا پھر یہ ہے کہ تین دن کے consecutive روزے رکھو اب یہ کھانا کھلانے کا مطلب ہے خود باہر جاؤ کھانا پر چیز کرو اور ان کے سامنے پیش کرو ان لوگوں کے سامنے تاکہ تمہارے لئے reinforcement ہے کہ آئندہ نہیں پھسلنا ورنہ پھر یہ مجھے جو ہے وہ کرنا پڑ جائے گا تو یہی بات ہے کہ انہوں نے negative reinforcement اپنے آپ کو دی رزانہ باندھ لیتے ہیں آپ سوچیں آج کے دور میں رات کے ٹائم کو گناہ کرتا ہے اور یہ کرنا شروع کریں وہ اپنے دوست کو مجھے باندھیا کرو رات اور واللہ ہی میں نے یونیورسٹی میں ہاؤسٹل میں ہم رہتے تھے تو میرا ایک جونئر تھا وہ میرے کمرے میں آکے سوتا تھا تو میں تھوڑی سے مجھے چیڑ بھی ہوتی تھی ظاہر ہے کیونکہ وہاں پہ سنگل ہاؤسٹلز ہیں تو لیکن یہ کہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ ایسے کیوں کرتا ہے تو مجھے پتہ لگا کہ یہ گناہ سے بچنے کے لئے ایسے کرتا ہے اس کو کیا پڑی رات کو گناہ کرتا ہے لیکن یہ کہ اس نے ایک سٹیپ لیا کہ نہیں مجھے یہاں پر آکر وہ سونا ہے میں بچ جاؤں گا تو پیپل ٹیک دیس ایکشن تو وہ یہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اتنے ویک ہو گئے پیل پڑ گئے ترننگ وین اور پیل دینارز باڈی سلولی ویسٹڈ وی نوٹ بیگ ایبل تو ہیر سینگ ہیم ان کی والدہ بہت کہتی تھی بی ایزی انیسی بی ایزی انیسی اگین یہ رکومنڈی نہیں ہے لیکن یہ یہ ریزولی اور ریگرٹ ان کا ریمورس کہ نہیں میں نے ویسٹ کر دی اپنی لائف اور وہ استغفار کرتے رہتے تھے قرآن پڑھتے تھے اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے گزری اے نبی آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان لوگوں کی پکڑ کریں گے ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھرائیں گے جو بھی یہ کرتے رہے سورہ ہجر کی آیت نمبر بانوے اور تیرانوے اور اس کے بعد واقعہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی اللہ کا ایسا خوف تاری ہوتا ہے یہ ورس پڑھ کے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھراؤں گا جب تم میرے سامنے آوگے کہ ہی فینٹیڈ اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آفٹر شی فینش واشنگ ہز باڈی مسل دیا دینارز مدر پرپیرڈ ہم فور اس فیونرل شیدن وینٹ آؤٹ اعلان کیا کہ آؤ لوگوں اس شخص کا جنازہ اٹینڈ کرو جس کو ہیل فائر کے فیر نے مار دیا اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کتاب میں لکھا ہوئے کہ دور دراز کونوں سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرو ایک اننون شخص گناہگار شخص اور یہ اس کے لئے خوشخبری ہے کہ دور دراز علاقے سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرنے آتے ہیں اور اس کا جنازہ بہت بڑی گیترنگ بن جاتا ہے اتنی بڑی گیترنگ کہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں لوگ اس کی مغفرت طلب کر رہے ہیں On the same night that his funeral was held One of Dinar's friends saw him in a dream Attired in a green robe یہ بہت common بات ہے یہ بہت اللہ کی طرف سے common sign ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کے کسی چاہنے والے کو وہ خواب میں آتا ہے It is very common اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے Attired in a green robe Dinar was practicing around in paradise all the while reciting this verse جس verse کو سن کے فوت ہوئے تھے وہی verse جنت میں وہ recite کر رہے تھے اور خوشی خوشی پیر رہے تھے تو یہ بڑا زبردست motivational واقعہ ہے اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ During the dream his friend heard him say ان کے دوست نے سنا انہیں dream میں کہتے کہ By his might and majesty he asked me about my deeds اللہ نے مجھ سے میرے عمال کا پوچھا Having mercy on me he forgave me and pardoned me low convey news of this to my mother میری والدہ کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دی Beautiful Beautiful